ایام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اب اس کو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ منسلک کر کے بتا رہا ہے کہ ان کو نشان دہی کی وَعِذْ بَوَنَا لِبْرَوَحِيمَ مَكَانَ الْبَیْتِ یعنی جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ نشان دہی کی امام تو بنا دیا تھا یہ کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کی تہرت کر تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے اس آیت میں کیا بات ہے وہاں تو اب بتائے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ کیا ہے گھر اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے امام تو بنایا جب مطلب کانٹیکس میں بات ہو رہا ہے کہ امام جب بنا دیا تو سوٹ اسے ان سے ہی کہا گیا نشاندہی کرے گی گھر کے بارے میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اور یہ کہا ان سے کہ جو لوگ تواف کر رہے ہیں جو قیام کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں یہ ایکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ گھر میں اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر اور جو لوگ تواف کر رہے ہیں جو قیام کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں اس کے لئے میرے گھر کو پاک کر لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے تواف دیکھیں آیت میں لکھا ہے تواف اور قائم اور رکو سجود قیام سٹینڈ کرنا باو ڈاؤن رکو کرنا اور سجدہ کرنا یہ تین چیز ہو رہی ہیں اور تواف ہو رہا ہے تواف ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تواف قیام رکو اور سجود اور ہی دو چیز دو چیز نظر ہی ہے لگ قیام رکو سجود ہو رہی ہے اور تواف ہو رہا ہے قیام رکو سجود ہو رہا ہے اور تواف ہو رہا ہے عید ہو رہا ہے یہ اور کوئی چیز تو نہیں ہو رہی تو اب دیکھئے اس قیام رکو سجود کو تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا کے نشان دے گی گھر کی اور یہ کہا کے میرے گھر کو جو تواف کر رہے ہیں اور قیام رکو ان کے لئے تم پاک کرو لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ایک جگہ سورہ فورٹین میں ابراہیم فورٹین سورہ کی تھرڑی سیمین آئیت اے ہمارے رب بے شک میں نے غیر غیر مضروع یعنی جہاں چیز کوئی اکتی نہیں ہے وادی کے ساتھ تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک اپنی زوریت سے ٹھرایا اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاح نماز قائم کریں پس لوگوں کے دنوں کو ان کی طرف خواہش مند کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رشد دے تاکہ وہ شکر کریں اب دیکھئے میں اس میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نشان دے گئی دو چیزوں کی قیام رکوع سجود ایک پورشن ہے پورا اور ایک تواف لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے سوٹو سے جب وہ یہاں سے جا رہا ہے کہ رب بنائے انی اسکانتو منذوریتی اے رب میں چھوڑے جا رہا ہوں ٹھرایا جا رہا ہوں اپنی زوریت سے منذوریتی بی وادن غیری دیزدر اندہ بیتک المحرم ایک ایسی غیر وادی جہاں پر کوئی چیز اکتی نہیں ہے بیتک المحرم تیرے پاک گھر کے پاس اندہ بیتک المحرم تیرے پاک گھر کے پاس رب بنا لی اقیم السلاح اے رب تاکہ وہ سلاح قائم کریں نشان دہی میں کیا کہا تھا قیام رکوع سجود اور تواف وہ کیا کہہ رہے ہیں اب تیرے پاک گھر کے پاس کیا کریں وہ سلاح تو سلاح ایکویس ٹو قیام رکوع سجود یہ اس لیے میں نے کی محنت کی بتانے کے لیے ایک پارٹن جو میں نے قیام رکوع سجود پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام رکوع سجود آیت میں لکھا ہے قیام رکوع سجود اس کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پاک گھر کے پاس جس کو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی جگہ ہے تمام جہانوانوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے اس کو قیام رکوع سجود کہا اللہ تعالیٰ نے لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتے ہیں بنا لکیم السلاح تاکہ میرے ذریعت ماں سلاح قائم کریں تیرے پاک گھر کے پاس تو اس کے معنی ہے سلاح کے اندر قیام رکو سجود جو ہے ایک part and parcel of the سلاح ہے جس سے رکت بھی بن جائے گی آل عمران 3 اس کی 97 فیہی آیا تم بینا تم مقام ابراہیم ومن دخل لہو کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا ومن کفر فین اللہ غنی علی العالمین یہ اس کا کانٹیکس یہ کہ اللہ کے جو گھر پہلے بتا ہے جو مبارک ہے تمام جہان والوں کے لئے ہرایت کی جگہ ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے اس میں واضح آیات ہیں ابراہیم کا مقام اور جو اس میں داخل ہو امن میں آ جائے گا اور اللہ کے لئے لوگوں کے اوپر حج گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ عالمین کے بارے میں غنی ہے یعنی یہاں پر اس آیت میں ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں جو تمام جہان والوں کے لئے ہدایت کی جگہ ہے اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا بنایا نہیں بنایا ہم نے پڑھا تھا بھی پچھلی آیت میں ابراہیم کو امام بنا دیا اور تمام انبیوں کو امام بنا دیا تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں فی ہی آیاتم بینات مقام ابراہیم اس میں اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہے واضح نشانی ہے وہ مقام ابراہیم ہے یعنی وہ مقام ابراہیم کا کیا ہے مقام کا ابراہیم اللہ علیہ السلام کیا مقام ہے اللہ گھر میں امام تو جہاں مسجد رام میں امام صاحب کھڑو کے نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس کا مقام ہو گیا مقام ابراہیم اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں جو واضح نشانی ہے یعنی آپ وزارت سے دیکھ سکتے ہیں جہاں امام صاحب کھڑے ہوئے نماز کے اندر وہ ہے مقام ابراہیم فی ہی گھر کے اندر آیاتم بینات مقام ابراہیم اس میں واضح آیات نشانی ہے ابراہیم کا مقام ابراہیم علیہ السلام کا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو کوئی اس میں جائے گا امن میں آ جائے گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لیے حج ہے بیعت کا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہانوالوں سے اس آیت میں ہمیں صرف یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک صلاة سے ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام ہے اور مقام ابراہیم ان کا مقام ہے کہاں پر اللہ کے گھر میں جا امام صاحب کھڑو کے صلاة قائم کر رہے ہیں اب سورہ بقرہ 125 نیکس پیج پر وَإِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِدُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمًا مُصَّلَّا وَعَعِدْنَا الْبَرَاهِيمًا وَإِسْمَاعِلَا اَنْ تَحِرَا بَعِتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَرْسُجُودَ اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور مند کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم سے قائم ہوئی بھی صلاة نماز لے لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف اہد دیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کی طہرت کرو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اب دیکھئے میں نے جیسے بتایا تھا کہ اب دیکھیں پھر شروع سے ابراہیم علیہ السلام کون ہے امام اللہ کہہ رہا اللہ کے گھر میں فی ہی آیتوں بینات مقام ابراہیم اللہ کے گھر کے اندر جو واضح نشانی ہے امام کی جگہ وہ ہے مقام ابراہیم یا کہتا ہے اخص کر لو لے لو مقام ابراہیم سے مسلح نماز تو جیسے صلاة نہ قائم ہے مقام ابراہیم پہ امام صاحب جو کھڑے ہیں وہ صلاة تم لے لو فارمیٹ قیام رکوع سجود تو آ رہا ہے ابھی میں آپ کو بتایا کہ قیام رکوع سجود ہے وہ تیرے پاک گھر کے پاس قیام رکوع سجود تو کر رہے ہیں تو اللہ نے اس قیام رکوع سجود کو جو وہاں قائم ہے اس کو کہا ایک لفظ ہے مسلح مسلح کہتے ہیں نماز جا نماز کو جا نماز کا مطلب جا نماز ادا کی جاتی ہے مسلح وہ جگہ یہاں نماز پڑھی گئی یعنی وَتَّقِدُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلْحَ اَخص کر لو لے لو مقام ابراہیم سے مسلح تو مقام ابراہیم کس کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام امام ہے تو مقام ان کا ہوگیا اس جگہ سے ہم نے مسلح لے لینا ہے یعنی نماز کی جگہ یہاں گر ہم پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ جو امام گھڑو کے نماز پڑھا رہا ہے تو یہ مسلح کہاں سے آیا یہ وہاں سے آ رہا ہے ہر مسجد میں جائیں امام صاحب جو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کہاں سے آیا مقام ابراہیم سے مسلح ہے اب یہ دیکھیں کہ اٹھ دا سیم کیا گھر میں مسلحات قائم کر سکتے ہیں تو لوئے بنا دیا لوگوں نے کہ ساپ لیڈیز گھر میں پڑھیں کہ اللہ نے کہا لیڈیز گھر میں پڑھیں مجدرہ میں لیڈیز نہیں جا رہی ہیں مجدرہ میں نماز میں لیڈیز پڑھ رہی ہیں تو مقام ابراہیم سے مسلح لینا ہے تو لیڈیز مساجد میں نماز قائم کر سکتی ہیں ہر مسجد میں جا سکتی ہیں اب یہاں اگر کیا اور ہے وہ ہم بات دی کر اللہ کے قانون کے وہ دیکھ رہے ہیں اب صلاحات کیسے تو ایک آیت ہے یونس ٹین اس کی ایڈی سیون آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ أَنْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُوِيُوتَمْ وَجْعَلُ بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُ الصَّلَةً وَبَشِّ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں کو نشاندی کرے اور اپنے گھروں قبلہ بنا لے اور صلاحات قائم کرے اور مومنوں کو بشار دے دیں یعنی موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کری کہ مصر میں اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاحات قائم کریں گھروں قبلہ کیا بنائیں کہ ہر مسجد اور ہر گھر کے اندر اب جیسے اس بجھے یہ گھر ہے اس میں ڈیریکشن نماز کے ہماری اس طرف ہے تو یہ فیس جو ہے یہ مسجد رام کو کر رہا ہے تو ہم نے اس طرح گھر میں بنائے ایک جگہ بنائی جہاں ہم نماز قائم کرے یہ تو ہر طرف موگر کے نماز سٹھوڑی پڑھ ستے ہر مسجد کو قابے کو فیس کرنا ہے تمام مسجد جنیا کی وہ فیس کر رہے ہیں سیکرڈ موسکو قبلہ کیا ہے مسجد رام کا حصہ بننا ہے وہ مسجد رام قابے مسجد رام جو ہے تو تمام مسجد اور گھر میں اگر آپ صلاح قائم کریں گے تو آپ فیس کی طرح کریں گے مسجد رام کو تو اللہ کہہ رہا ہے گھروں میں وہی کری کس نے وہی کر دی اللہ تعالی نے کہ موسیٰ اسلام اور ان کے بھائی کو کہ تم مسجد میں لوگوں کے گھروں کو لوگوں کے گھروں کو نشاندہ ہی کریں تاکہ وہ صلاح قائم کرے تو اس میں عورتیں اور مرد گھر میں صلاح قائم کر سکتے ہیں گھر میں بھی صلاح قائم کرے مسجد میں بھی قائم کرے دونوں چیزیں یہ نہیں کہ اصل تو صلاح میں نے بتا ہے اس کا مقصد بتا دی میں نے کیا ہے اس کو مت بھولی ہے شروع میں جو بتایا میں نے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم وہ جو محکم بات ہے جو اکام اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں آپ قائم رکو سجود میں اصل پارٹ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور امام کے ساتھ جا کے بھی کر سکتے ہیں مسجد میں it depends upon the situation کہ آپ ہیں کہاں اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں کر لیں اگر آپ راستے میں ہیں تو مسجد قریبے وہاں کر لیں آفیس پہ کر لیں نہیں یہ کوئی جگہ تو زمین پہ ایسی ساتھ جگہ پاک کر کے وہاں قائم کر لیا تمام زمین اللہ نے بنائی گندی جگہ ہے تو آوائیڈ کرے تو کہنے کا مقصد یہ کہ گھروں میں بھی صلاح کی قائم کری جاستی اس آیت کے مطابق مساجد میں بھی یہ دیکھے آگے مساجد کے بھی ذکر آگے داتا ہے سورہ راف سیون ٹوئنٹی نائن آید اس کی یہ بھی مسجد کا اس میں ذکر آیا قُلْ عَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْتِ وَاقِيمُوا وُجُوحَكُمْ عِندَا كُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُهُمْ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو یعنی مسجد کے مقام پر قائم رکھو اور اس کے لیے دین دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا تم اسی طرح لوٹ کے جاؤ گے تم مسجد بھی لکھا دے کہ کل ہی مسجد ہر مسجد میں نزدیک ہر مسجد آپ صلاة قائم کریں منہ کر رہے ہیں مسجد میں بھی کریں تو لوگ صرف سمجھ رہے ہیں مسجد میں ہی کرنا ہے نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں مساجد میں بھی جا کے صلاة قائم کر سکتی ہیں مرد بھی مساجد میں جا کے قائم کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی قائم کر سکتے ہیں It all depends upon the situation اب آگے اللہ تعالیٰ بتا دی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو مساجد میں صلاح قائم کیے ہوئے ہیں ایک ہے مشرق بھی صلاح پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کے سورہ توبہ 18 انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وقام الصلاة وات الزکا ولم یقش الا اللہ فعصا اولائک ان یکون من المحتدین یقیناً بے شک اللہ کی مساجد وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت میں ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے صلاح قائم کی اور زکاة ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں رڑتے پس انقریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے والے یعنی اللہ نے اس آیت میں صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت میں وہ صلاح قائم کرتے ہیں صلاح قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں مساجد میں یعنی مساجد میں میں نے اب سرکیا مساجد بھی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ مسجدیں قائم کرتے ہیں عمرے اپنی یعنی مسجد میں جا کے نماز قائم کرتے ہیں لیکن گھر کو معنیس نہیں کرنا ہے مسجد جا رہے ہیں آپ گھر کو معنیس نہیں کر سکتے کہ گھر میں پڑھنی نہیں یہ نہیں ہو رہا مسجد میں پڑھ رہا ہے مسجد میں پڑھ رہا ہے گھر میں پڑھ رہا ہے مسجد میں پڑھ رہا ہے گرمی پڑھ رہا ہے قائم کر رہا ہے مسجد میں بھی قائم کر رہا ہے پریکٹیکلی دونوں چیزیں بیس کر رہا ہے آپ ہیں کام سیچویشن میں آپ ہیں کام اسی طرح دوسری آیت سطر ہے مَا قَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُزِهِمْ بِالْكُفُرِ مشرقوں کے لئے جاہز نہیں کہ وہ اللہ کی مسائز آباد کریں اپنے نفوس کے اوپر کفر کے ساتھ کو گواہ بنتے ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے عمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اب یہ نہیں ہے یہاں لگا رہا کہ وہ مشرق جو ہیں وہ بھی مسجدوں میں جا رہے ہیں اور وہ اپنے نفس سے خلاف کفر میں بھی ہیں مگر مسجد میں ہے یہ لکھا ہے انہوں نے عمر گزارتے ہیں مسجد عزی اللہ مشرقوں کے لئے نہیں ہیں کہ وہ آباد کریں مسجد میں لیکن کر رہے ہیں لوگ مسجدیں بنیویں ہر بات کے لوگ ہیں شد بھی کر رہے ہیں کفر بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آگا دنیا میں سورہ البقرہ ٹوس کی 150 آیت ہے وَمِنْ حَيْتُو خَرَشْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ حَرَامُ وَحَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوَكُمْ شَطْرَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَقْشَوْمْ وَقْشَوْنِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تم جہاں کہیں سے نکلو پس اپنے چیروں کو مزیر عام کے حصے کی طرف لٹا لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چیروں کو اس کے حصے کی طرف لٹا لو تاکہ لوگوں کے لئے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے سوائے وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں پس تم ان سے خوف زدہ نہ ہو اور مجھ سے خوف زدہ ہو اور اس لیے کہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں گا اور تاکہ تم ہدایت پاؤ اب اس آیت میں ہی پتا چلا وَمِنْ حَيْتُ خَرَشْتَ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے آپ کو لٹا لو مسجد حرام کے حصے کو مسجد حرام جو ہے وہ جگہ ہے جس میں کعبہ ہے دنیا کی جتنی مساجد ہیں یعنی مسجد نوی سے لے کر اور جتنی مساجد دنیا ہے اس میں کعبہ نہیں ہے صرف مسجد حرام وہ جگہ ہے مسجد ہے جس میں کعبہ ہے اور اس میں تواف ہو رہا ہے سمجھ رہے آپ میری بات کو ہر مسجد میں کیا ہو رہا ہے صلاة قائم ہے ہر مسجد میں صلاة قائم ہے اور مسجد حرام جس میں کعبہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے صلاة بھی قائم ہے اور کیا ہے تواف تو میں نے آپ سے کہا تھا وہ نشان دیئی کیا ہوئی تھی وہاں ان کو جو نشان دیئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو جو تواف کر رہے ہیں اور قیام رکود سجد کر رہے ہیں جو تواف کر رہے ہیں قیام رکود سجود ہے دو چیزیں بتائیں تھی ان کو اور انہوں نے کہا تھا میں تیرے اپنی ضروریت کو ٹھرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس جہاں کوئی چیز اکتی نہیں ہے تاکہ وہ صلاح قائم کرے تو صلاح قیام رکود سجود ہے اور طواف الگ چیز ہے تو اب دیکھیں یہاں لگا رہا ہے جہاں کہیں سے بھی لکھ لو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تم اپنے چیروں کو لٹالو مسجد حرام کے حصے کو شطر کہتے ہیں حصہ تحرق جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے مسجد حرام میں کیا ہو رہا ہے صلاح قائم ہے اور طواف دوگ ہے نا تو آپ کیا کریں صلاح لے لیں ماں سے تو تمام مساجد جو ہیں اس میں کیا ہو رہی ہے نماز وہ مسجد رام کا حصہ ہے طواف جو ہے وہ ماں جانا پڑے گا آپ کو کرنے کے لیے تحیام تواف کرنے کے حج عمرے کے لیے تو یہاں لکھا ہے جہاں کہیں سے بھی نکلو یعنی کہ آپ کہیں بھی دنیا پیدا ہو جائیں آپ کا رخ یا مسجد رام کا حصہ آپ اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں مساجد میں جو آئے بھی یہ نماز وہ اس مسجد رام کا شطر ہے مسجد رام کا ہے وہ مسجد رام وہ مسجد ہے جس میں قعبہ اور تواف بھی ہو رہا ہے تواف کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا جو استطاعت رکھتا ہے حج عمرے کی گمہ جائے گا تو آپ کو جو حبلہ بنایا اللہ تعالی نے وہ یہ ہے وَمِنْ حَيْتُ خَرَشْتَا جَاں کَئی سے بھی نکلو فَوَلِّ وَجْحَكَا پس لٹالا اپنے چھیرے کو شطر المسجد رام کے حصے کو وَحَيْتُ مَا كُنْتُو فَوَلُّ وُجُوحَكُمْ شَطْرَا جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تم سب اس کے مسجد رام کے حصے کی طرف لوٹ جاؤ تو آج سمجھ لیں تمام دنیا کی مساجد اور گھر میں جو آپ نے صلاحات خرام کی وہ کیا ہے وہ اس مسجد رام جہاں تواف ہو رہا ہے اس کا حصہ بناوا ہے اسے کہتے ہیں شطر المسجد حرام یعنی ہر مسجد کیا ہے شطر المسجد حرام مسجد رام کا حصہ مسجد رام کا حصہ مسجد رام کا حصہ کیوں ہے سلاحات قائم کرنا ہے تواف اور عمرے کے لئے تواف کرنے کے لئے آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا یا چلنا پڑے گا تو ماں جانا پڑے گا جو استطاعت رکھتا ہے تو آپ کو ماں جانا پڑے گا تو یہاں دیکھئے اب کیا ہوئی اس سب میں نے کہا رہا اس سب دیکھئے واضح ہوگی لیکن کیا ہوا لیاللہ یکون لیلناسی علیکم حجد تاکہ لوگوں کے پر تمہاری اوپر حجد نہ رہے کہ آپ صلاحات کیسے قائم اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے جو ظلم کرتے ہیں ان میں سے فَلَا تَقْشَوْمْ وَقْشَوْنِ اور تم ان سے خوف مت کاؤ مجھ سے خوف کاؤ وَلِئُثِيم مَنِعْمَتِ تاکہ میں ضرور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دوں وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَ دُون تاکہ تم ہدایت پاؤ یعنی اللہ نے یہ سب چیز وضحات کر دی آیات میں کہ تم وہاں سے مسجد رام سے مقام ابراہیم سے مسلح لے لو امام تمہارے ابراہیم علیہ السلام ہے وہ مقام ابراہیم ہے جو اللہ کے گھر میں مقام ہے میں پھر پیشور سے لے کے آ رہا ہوں امام مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم سے مسلح خاص کر لیں آپ اور جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ مہا سے مسجد رام کا حصہ لیائیں وَالتَّقِدُ مِن مقام ابراہیم مسلح وہ حصہ ہے اس مسجد کا اور آپ قیام رکھو سوی مہا سے لے کے آ رہے باقی طواف عمرہ حج کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا میں نے کہا تھے لوگ تو حجت کریں گے تو اللہ کہہ رہے تم وہ تو لیاللہ یکونا لناسی علیہ حجہ تاکہ حجت نہ رہے انسان نے تمہارے روپر حجت نہ کریں سوائے جو ظلم کرتے ہیں ان میں سے وہ ضرور حجت کریں گے وہ اپنی کسی طرح اپنی نماز کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے لیے کہ فلا تکشو ہم وکشو نہیں پس ان سے تم خوف نہ کھو مجھ سے خوف کھو جس نے یہ آیتیں وضاعت کی ہیں آیتوں کی بیس پر آپ جا رہے ہیں ماں کچھ کچھ پرابلم نہیں ہے سوائے جو ظلم کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو ظلم والے اس سے حجت کریں گے تو اللہ کہہ تم ان سے خوف مت کھا فلا تکشو ہم ان سے خوف نہ مجھ سے خوف یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو کہہ رہا میں ضرور اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دوں گا میں اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دوں گا جب کروں ہے جب میں اپنے چینج کروں اپنے اندر تو میں نے بتا ہی حجت کرنے والے ہیں اور یہ نہیں ہے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں گے ہمیشہ جو اس کی اپوزیشن نماز پڑھ رہے ہیں سورہ انفال ایٹ اس کی تھرڈی فرم تھرڈی فائی وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُمْ يَسُدُّونَ لِلْمَسْجِرِ حَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ إِنْدَ الْبَيْتِ اور کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور مسجد عرام کے بارے میں وہ مخالفت کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کے وہ سرپرس نہیں ہے اگر اس کے سرپرس ہیں تو سوائے حفاظت کرنے والے لیکن اکثر اکثیت نہیں جانتی اور ان کی صلاح نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کی سیٹی بجانا اور تعلیم بجانا بس عذاب چکو بس سب جو تو کفر کرتی ہو اب اس طرح میں نکھا تھا نا حجد کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہا کہ نہیں ہم جو ہمارے گھر کی نماز ہے جو ہم جو نماز پڑھنا وہ صحیح ہے تو وہ اس مسجد عرام کی مخالفت ہو گئی جو ہمارے صلاح قائم ہیں ہے کیلئے مخالفت جو صلاح مسجد عرام میں قائم ہے امام صاحب کے ساتھ جو امام صاحب استیبلش کیے ہوئے اس کی مخالفت ہو گئی تو اللہ کہہ رہے اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا جو مخالفت کرنے ہیں مسجد عرام کے سسٹم کو مخالفت کرنے ہیں اپوزیشن میں کھڑے ہیں وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں سرپرست نہیں ہیں اگر اس کے اولیاء تو متقین ہیں ولیکن اکثر ہم لا اعلمون اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اس کے متقین ہیں اولیاء سرپرست کیوں یہاں میں گھڑا ہوں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آیات بتا رہا ہوں میں آپ کو ڈیریکشن ہوتے لے جاؤں یا اپنی بتا رہا ہوں کوئی نماز میں اپنی کوئی نماز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس مسجد عرام کا میں سرپرست ہو گیا جو اس کی اپوزیشن میں کھڑا وہ سرپرست نہیں ہے اس کا جو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے وہ سرپرست نہیں ہے میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں تو اللہ کہہ بھی رہے وَمَا كَانُوا اولیاء وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں ان اولیاء اللہ المتقون ولیکن اکثر ہم لایا لگون وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اب آگے کہتا ہے ان کی صلاح جو ان کو اپوزیشن میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَا صَلَاطُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ان کی صلاح نزدیک گھر کے إِلَّا مُقَانُ وَتَصْتِيَ سِوَا سِیْتِ بَجَانَا وَتَالِي بَجَانَا فَذُّوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفَرُونَ بس سبب جو تم کفر کر رہا ہو عزیز صاحب یہ تو جو ہمارا بیسک کانسٹ تھا صلاح کا جس میں قیام رکود سجود آ گیا اور ایک سٹینڈر طریقہ آپ کو بجھل گیا وہاں سے آپ نے اپنا آنا ہے اب اس کو آپ فوکس سینٹر میں رکھتے ہوئے ہے تو یہ لیکچر بہت بڑا لیکن پارٹس بیسلی دیا جائے گا اب میں جو اب آیتیں پڑھوں گا ٹائمنگز لیکن بیسک ٹائمنگز اللہ کیسے بتاتا ہے وہ دیکھئے پہلے میں آپ کو ایک آیت پڑھ دوں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سورہ نصہ فور ایک سو تین آئیت فَإِذَا قَذَيْتُمُ الصَّلَا فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَتْ مَأْنَنَتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَا اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا پس جب تم یہ اصل میں ایک نماز ہے قصر نماز اس کے کانٹیکس میں یہ لکھا ہوا ہے پس جب تم قصر صلات نماز پوری کر لو پس اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر پس جب تم اتمنان میں ہو پس صلات قائم کرو اب ہے بات بے شک صلات نماز ایمان والوں کے اوپر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے یہاں لکھا ہے اِنَّ صَلَاةَ قَانَتْ عَلْمُؤْمِنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کِتَابًا کا مطلب لکھا موقوتہ کے مطلب ہوتا ہے وقت مقرر یعنی ٹائمیگز جو اللہ کہا رہا ہے مومنوں کے اوپر ٹائمیگز لکھے ہوئے ہیں نماز کے اوقات پوچھ رہے ہیں نماز کے اوقات بتائیے صاحب ٹائم پوری گھڑی اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے کہا رہا ہے ٹائمیگز لکھے ہیں آپ یقین کریں میڈیکلی آپ سائنس پوچھ لیں کسی جا کے کہ ہمارے اندر ٹائمیگز لکھے ہیں ایک سائیکل ہے سن کی مومنٹس کا انسان کے اندر ایک چوبیس گھنٹے کا سائیکل ہے ہر آدمی سو ہوتا ہے سیکس سیونٹھ سیکس چو ایٹ آورز پھر اٹھتا ہے تو بھوگ لگ رہی ہے اس کو وہ صبح ہو گئی پھر اس کے دوپیل تا ہے لنچ ٹائم ہے پھر شام کو کچھ وہ چیز چاہتا ہے پھر مغرب پہ کچھ جنر بینر چڑھتا ہے یہ اس کا سائیکلوجیکل بیٹن ٹوینٹی فور آر سائیکل ہے یہ اس کو پتہ ہے وہ پڑھنی رہا کے ساتھ مجھے سبح اٹھتے بجے اٹھنا ہے دوپیر میں ایک نیچل پروسس ہے وہ ہے چوبیس گھنٹے کی وہ سولر سسٹم سے آپ ایڈجیسٹ ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو اس طرح تخلیق کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ آٹومیٹک گھڑی چلیے تو وہ کیسے لکھیں وہ دیکھئے وہ گھڑی وہ والی نہیں دیکھئے کیا بتا رہا ہے سورہ الیسرہ سیونٹین اقیم سلاة لیدلو کے شمس الاغسق اللیلی وقرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ ومن اللیلی فتحجد بھی نافل تلک عصا این یب عصا کا رب کا مقام محمودہ صلاة نماز قائم کرو سورج کے زوال کے لیے زہر یہ بریکن میں زہر اثر رات کے اندیرے تک مغرب اشاہ اور فجر کا پڑھنا بے شک فجر کا پڑھنا گوائی دیا ہوا ہے اور پس تو اس کے ساتھ رات سے تحجد کر تیرے لیے نفل ہے انقریب یہ کہ تیرے رب تجھے تعریف کیے ہوئے مقام کوئی نمائندہ بنا دے گا اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا نا سلاة جو ہے وہ کس سے ریلیٹیڈ ہے سورج سے سورج جو اپنے آربٹ میں چل رہا ہے یا اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے وہ فکس ٹائم سے گھوم رہا ہے مطبع اس کی جو اپنا ایک مومنٹ ہے وہ ایک سٹیبلش اللہ کی طرف سے گھوم رہا ہے تو اس کی جو ارٹ کی جو مومنٹ ہو رہی ہے وہ اس کی پورا یعنی ارٹ اگر میں سٹیشری سورج کو کر دوں اور ارٹ کو گھما دوں اس کے سامنے کیونکہ دونوں گھوم رہے ہیں ویسے ہم ایک مثال سمجھانے کے لیے ایک کو ہم سٹیٹک کر دیں تو 24 آورز لگتے ہیں ایک دنیا کو ایک پوائنٹ سے گھوم کے واپس اس پوائنٹ پہ آنے سورج کے سامنے لانا چوبیس گھنٹے گھوم جاتی ہو اپنے ایکسس پہ تو چوبیس گھنٹے ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کا ایک سائیکل ہے ایک آدمی زندگی گزارتا ہے اس میں چھ ساتھ آٹھ گھنٹے سوتا ہے باقی صبح دوپہ شام اور یہ سب سلسل ہے تو یہاں پر لگا ہے سلات قائم کرو لیدلو کی شمس یعنی بیکلینیشن او دستان یعنی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سورج کے ڈیکلائنٹ یعنی زوال سے تو ہم نے کیا کیا کہ اس سے ہم نے گھڑی بنا لی سورج سے گھڑی بن گئی میری بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کو کہ سورج اللہ نے سورج کو اریجنل سورس کو بتا رہا ہے وہ اب سورج سے جب گھڑی بن گئی سیکنڈ کے اندر تو ایکچوری تو سورج تو سورج ہے اللہ نو نو بچ کے چھ منٹ تھوڑی بتائے گا وہ تو وہ بتائے گا جو سورج سے سلات قائم کرو اقیم سلات علیہ دلو کشن علیہ غصہ کی سلات نماز کرو سورج کے زوال کے لیے رات کے اندرے تک اب جو ڈیفرنس آف ٹائمنگز ہیں یعنی ڈیفرنس آف ٹائمنگز ہیں وہ آپ سنٹر مکہ میں آ جائے یہ کعبہ جائیں کیونکہ ارت ایسی ہے کیونکہ مکہ کی پوزیشن ایسی ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈی اینڈ نائٹ یعنی دن اور رات کا جو فرق ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ڈیفرنس آف ٹائمنگز دن ڈی اینڈ نائٹ ہے ٹین منٹ کا فرق ہے لیکن ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر دس منٹ کا فرق پڑتا ہے پورے سال کے اندر دس منٹ یعنی بارہ بچ کے دس پھر واپس بارہ تو کیونکہ مکہ کعبہ کو اللہ نے ہدایت کی جگہ بنایا مکہ کو تو فجر کی نماز وہاں کب ہو رہی ہے صاحب سپوز بیفور تر سنڈرائز کیونکہ اللہ نے کہا سورس سے تم تیکل لو تو وہاں مکہ میں سعودی رب میں سنڈرائز جو ہے سپوز چھ بجے ہو رہا ہے سپوز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں چھ بجے فجر ہو گئی بارہ بجے جیسی بارہ زور کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ کے میریڈین یعنی آپ کے سر کے اوپر سورج آ جائے جسے نون کہتے ہیں اور آفٹر نون کا مطلب ہوتا ہے جو نون سر پہ جب آ گیا سورج وہاں سے وہ گزر گیا یعنی آپ کے اوپر ٹاپ سے وہ گزر گیا یعنی ڈیکلائنیشن شروع ہو گیا اس کا رائزنگ آف دا سن ہوئی یعنی سورج چڑھنا شروع ہوا سر پہ آیا اور پھر ڈیکلائن شروع جب ڈیکلائن ہوتا ہے اسے زوال کہتے ہیں یہ ڈیکلائن کرتا ہے سورج تو جب رائز کرتا ہے سورج بیفور سن رائز آپ کے ایک نماز ہے فجر کی سپوس ساڑھے پونہ چھے بجے سپوس سعودی رم میں اور بارہ بج کے پانچ پینٹ پہ وہ زوالوں کے وہاں زور ہو جاتی ہے تو چھے بجے سے یہ چھے گھنٹے کا فرق ہو گیا سمجھ داری ہے چھے گھنٹے کا فرق ہو گیا فجر اور زور میں اور پھر بارہ سے پھر دوبارہ چھے بجے جائیں گے آپ تو مغرب ہو جاتی ہے بارہ کے بعد چھے بجے مغرب وہاں پر جس جس سیٹنگ اس کے بیچ میں ان کا اثر کا ٹائم ہے سارے تین بجے آلموس میٹل آف دا زہر اور اثر کے درمیان بیچ میں جو اینگل بنے گا یعنی آفٹر تھری تھرٹی تھری اکلاک وہ زہر پڑھتے ہیں اثر سوری اور مغرب وہ چھے ہو گئی پھر اس کے کوئی دو گھنٹے بعد یہ ڈیڑھ گئی